اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل خیریاٹ ووڈاستو سہید بکاری حدیث نو پانچ انہوں نے ابن ابباس رضی اللہ عنہما سے کلام الہی لا تحرک الاخ کی تخصیر کے سلسلہ میں سنا کہ رسول اللہ نظر القرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہنٹوں کو ہلاتے تھے ابن ابباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں اپنے ہنٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہنٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن ابباس رضی اللہ عنہما کو میں نے ہلاتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہنٹ ہلائے ابن ابباس رضی اللہ عنہما نے کہا پھر یہ آیت اتری کہ محمد قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے حضرت ابن ابباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یعنی قرآن آپ کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو ابن ابباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر یقینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو شنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تو آپ توجہوں سے سنتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا لائک کارو دوستو شیئر کارو دوستو کومنٹ کارو سبسکرائب کارو دوستو نیکسٹ ویڈیو سہید بکاری ہیڈیس نمبر فائک دوستو اللہ حفیظ دوستو سبسکرائب کارو دوستو